یہ ایک انتہائی اہم دورہ ہے اور ایک اہم وقت پر آ رہا ہے بنیادی مقصد تو ظاہر ہے پاکستان اور چین کی جو لازوال دوستی ہے اس کا ایک اور اظہار ہے اس کے اندر اور خصوصی اہمیت دی جاری ہے پاکستان سے وزیراعظم پاکستان کی سربراہی میں جو ڈیلیکیشن جا رہا ہے لیکن وہاں پر اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے اہور اولمپکس کے علاوہ بھی وہاں پر ڈسکس ہونے والے اور جو ہماری ذمہ داری لگی تھی خصوصی طور پر پلاننگ ڈیویجن کی سی پیک آثورٹی کی وہ پاکستان میں چین سے سرمایہ کاری کو مزید اور فروغ دینا ہے اس کے لیے اس دفعہ ایک بہت میند سے کام کیا گیا ہے میں ایسے پی ایم سی پیک خالد منصور کو خاص طور پر اس کی مبارک بات بھی دینا چاہتا ہوں ایک پوری ایک کتاب تیار کی گئی ہے باقاعدہ جس میں سرمایہ کاری کے لیے پاکستان ایک اچھی ڈیسٹینیشن کیوں ہے کیوں پاکستان میں آگچینی سرمایہ کاروں کو پیسہ لگانا چاہیے وہ ایک پورا کتاب بنائی گئی ہے اس کے اندر پاکستان کی عمومی طور پر جو سٹینٹس ہیں جو ہماری معیشت کی سٹینٹس ہے اور کیوں پاکستان ایک اچھی ڈیسٹینیشن ہے وہ بھی شامل ہے اس کے علاوہ وہ یہاں پر اگر آئیں گے تو ان کو کیا سہولت موئیہ ہوں گی کیا انسیٹس ہوں گے وہ شامل ہے اور چند ترجیحاتی سیکٹر جو ہیں جن کو بڑے انیلیسز کے بعد ہم نے جن کے اوپر اتفاق کیا ہے ان کے اوپر بڑی سپیسیفک ڈیٹیل انویسمنٹ ہے اور اس کی تیاری کے لیے چائنہ کی درجنوں کمپنیز کے ساتھ ہمارے آن لائن سیشنز بھی ہوتے رہے تو وزیراعظم جب جائیں گے یہ پریزیڈن شی کو پریزیڈن پرائم انسٹر لی کو یہ پریزنٹ کریں گے اور چائنیز لیڈرشپ میسج کے ذریعے ہمیں یہ یقین ہے کہ جس رفتار سے پاکستان میں چائنیز سرمایہ کاری ہو رہی ہے اس میں مزید تیزی آئے گی دیکھیں یہ بہت اہم دورہ ہے پاکستان کے لیے بھی چین کے لیے بھی کیونکہ کی وجہ سے وہ حضیر سے دونوں سربران کی ملاقات نہیں ہوئی اور افغانستان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں جن کا اور پاکستان کا اب ایک شراکتداری کا قلیدی کردار ہے امریکہ کے وہاں سے خلا کے بعد اب افغانستان کو سٹیبلائز کرنا پاکستان کے لیے اہم نہیں ضروری ہے اور اسی لیے چائنہ کے ساتھ مل کے کیونکہ چائنہ سیپیک کی ایکسٹینشن چاہتا ہے افغانستان میں پاکستان بھی یہ چاہتا ہے میں بھی حالی میں افغانستان میں تھا جو افغانستان کی اوری حکومت ہے وہ بھی یہی چاہتی ہے تو ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے اور انشاءاللہ اس دورے پہ اس کی بات ہوگی اور اس کے بعد فالو اپ ہوگا کہ کس طرح مل کے افغانستان کو مستحقم بنایا جائے تاکہ وہاں سے کوئی نہ تو دہشت کرتی کے واقعات ہو بلکہ ایک اپرچونیٹی بنے تجارت کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کل آئی ایم ایف نے ہماری سکس ٹانچ جو اپروپ کیا ہے یہ پاکستانی ایکانومی کے لیے بہت ہی خوش آئی چیز ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ ایم ایف جو ہماری جو اس وقت ایکنومک سٹریٹیجی ہے اسے اگری کرتی ہے اور انشاءاللہ یہ جو اپروپ لائی ہے اس سے ہماری ایکانومی میں ایکسٹیبلیٹی آئی گی ہماری کرنسی میں ایکسٹیبلیٹی آئی گی دوسرا میں اسے ہم لوگ اس وقت جا رہے ہیں چائنہ یہ چائنہ کا جو ٹرپ ہے یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے ہمارے لیے پولٹیکلی بھی ایمپورٹنٹ ہے لیکن ایکنومکلی بہت ایمپورٹنٹ ہے بکوز ہم چائنہ کو یہ کہنے جا رہے ہیں کہ آپ ہمیں ہیلپ کریں آپ اپنی انڈسٹری کو بہار ملکوں میں لے کے جا رہے ہیں اور آپ اپنی انڈسٹری کو پاکستان میں بھی ری لوکیٹ کریں کیونکہ ہمارے جو سپیشل ایکنومک زونز ہیں وہ اب تیار ہو گئے ہیں اور اس میں اگر آپ اپنی انڈسٹری لے کے آئیں گے یہ ایک ون ون سیچویشن ہوگی اس کے علاوہ پرائم نسٹر جو ہیں وہ ان سے یہ بھی کہیں گے کہ ایگری کلچر کی ٹرانسفرمیشن پلان میں وہ ہماری مدد کریں کیونکہ ایگری کلچر ہمارے بہت ہی ایک ایمپورٹنٹ جگہ رکھتا ہے اور ایگری کلچر کی گروت سے ہی ہماری اوبرال ایکانومی گروہ کرتی ہے آج جو ہماری وزیٹ ہے چائنے کے بہت ایم ٹرپ ہے اس میں ٹریڈ کے ہمارے کئی چیزیں ہمیں ان کے ساتھ گفتگرو کرنی ہے پہلی بات دی ہے کہ جو ہمارا ایف ٹی اے ہے اس میں چند ایریز میں ایمپورومنٹ کرنا ہے تو وہ ہمیں کریں گے اور جو خاص ایریز ہیں وہ ہے رائس سمنٹ فروٹس اور ہمارے سارے ایگری کلچر پارکس انشاءالی پارکس ہمارے کافی بہت نیفرس ملنے گے اور اس سے ہمارا ایکسپورٹ بھڑے گا اور بات سے تیکنولوجی خاصت کرنی ہے ہمارے ایگری کلچر پارکس